بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف میں خرچ کرتا ہوں اور تین حصے جو اہم باقی چیزیں پڑھنے میں لگاتا ہوں آپ نے فرمائے درود شریف کو زیادہ پڑھاؤں وہ نے کہا اچھا حضورہ میں ایسا کروں گا کہ آدھا وقت جو ہے درود شریف میں اور آدھے وقت میں باقی سارے پڑھتا رہوں گا اور میں فرمائے درود شریف اور پڑھاؤں تو اس نے کہا حضورہ میں تین حصے جو وقت ہے نا میرا مثلا چار گھنٹے تھے اب تین گھنٹے میں درود پڑھوں گا ایک گھنٹہ باقی اور رات پہ خرچ کروں گا اور فرمائے زد اور پڑھاؤں اور نے کہا یا حضورہ میں چار گھنٹے ہی درود پڑھتا رہوں گا اور کوئی وزیفہ نہیں پڑھوں گا آپ نے فرمائے اتن یکفی ہم مکہ و غم مکہ تیرے ہر ہم اور غم کو درود مٹا دے گا درود تو اتنی بڑی نعمت ہے کیا سمجھتے ہو لیکن شرط یہی ہے کہ دل سے پڑھو زبان بھی گندی نہ ہو اور دل بھی گندہ نہ ہو اگر دل میں شرک ہے کفر ہے درود پڑھنے سے کچھ ہی نہیں ایک میری درخواست ہے کہ میری تقریر کے دوران میں جب بھی حضورہ نام آئے درود شیئی پڑھیں اور وہ بھی شوق سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حبید مجید حاضی و وضیفے پوچھتے ہو ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے ان نے عز کیا یا رسول اللہ صلی علیہ میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اور آدھ و وضائف کے لیے اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور تین حصہ باقی وضیفے پڑھتا ہوں آپ نے فرمائے زد درود میرا بڑھاؤ اور اس نے کہا اچھا حضور اب میں دو حصہ درود پڑھوں گا اور دو حصہ باقی آپ نے فرمائے زد میرے درود کو آل بڑھاؤ اور نے کہا حضور اچھا میں اپنے وقت کا تین تین حصہ جو ہیں وہ درود میں صرف کروں گا ایک حصہ میں باقی وضیفے پڑھوں گا آپ نے فرمائے زد آل بڑھاؤ اور نے کہا اب میں سارے وضیفے چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھا کروں گا پتا ہے میرے آقا نے کیا فرمائے اِذن یک فی ہمکا و غمکا پھر اس درود کی برکت سے تیرا حرہم و غم جو ہیں وہ مٹ جائیں گے اس لیے اور وضیفوں کے کیا ضرورت ہے جب درود پاکت 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 موجود ہے تباپ ہے صفا مروہ ہے منہ ہے عرفات ہے مزدرفہ ہے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں درود پڑھو اور خاص طور پر جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتی ہیں میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے کہ میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم